پونجی باجار نیامک سیوی نے ایک چوکانے والا خلاصہ کیا ہے سیوی کی چیئر پرسن مادھوی پوری بوچھ کا کہنا ہے کہ ایس ایمی سیگمنٹ میں آئی پی او کے شیئروں کی قیمت میں بڑے ہرہ فری کے سنکھیت ملے ہیں بوچھ نے نویشکوں کو سابدان رہنے کی سلا دی اور کہا ہے کہ بازار میں تیجی سے کچھ بلولیں ہیں جو کبھی بھی پھوٹ سکتے ہیں سر کیا دکھائی دے رہا ہے سیوی کو یہ بات ہم لوگ لگاتار اپنے منی سنٹرل کے کارکرموں میں بتاتے رہے ہیں کہ آئی پی او مارکٹ میں سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں چل رہا ہے اور خاص طور سے جو ایس ایمی کے آئی پی او ہیں جن کو کی سمال بوٹ کے آئی پی او کہتے ہیں جن کا آکار چھوٹا ہوتا ہے ان میں ہم نے آپ کو لگاتار بتایا ہمارے شو میں وہاں کے آئی پی او میں جڑے ہیں تو آپ کو وہاں بھی جانکاری ملتی رہتی ہے برابر کہ ان میں ان کے سبسکرپشن بڑھا کر دکھائے گئے ان کی لسٹنگ کو بڑھا کر دکھایا گیا اور اس کے بعد ان میں لسٹنگ گینز کے لیے ان کی قیمتیں اوپر بڑھائے گئیں انتتہا یہ بات کھل کر سامنے آگئی سیوی چیرمن نے کہا کہ اسمال کپ اور میٹ کپ میں اور سٹاکس میں بھی اور ان آئی پی اوز میں بھی ایک قسم کا ببل بن رہا ہے اور اس ببل کو روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے اس پشٹ روپ سے کہا کہ یہ سیمی لسٹنگ میں فرات ہے اور فرات کا مطلب جھاگ ہے پھینا ہے ببل ہے جسے لوگ جس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بیک ٹو بیک دوسرا فیصلہ ہے اس سے پہلے سیمی سٹاکس اور میٹ کیپ کے اوپر بھی سے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ سیمی اور جو اسمال کپ اور میٹ کیپ سٹاکس ہیں باجار میں ان کی قیمتیں ترک سنگت نہیں ہیں ان کے ویلویشن بھیج جادہ ہیں اور اب ہم اس طرف مڑے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ آنے والے سمجھ میں جو اس راستے سے جو چھوٹے چھوٹے آئی پیو آتے تھے ان کا جو اگزیوبرنس ہے یا جو ان کا اتصاہ ہے اس پر اثر پڑے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ سیمی کیا اس کے آگے بھی کوئی کاروائی کرے گا کیونکہ ایسے سنکیت دیئے گئے ہیں کہ جو اس مال کپ اور میٹ کیپ سٹاکس ہیں ان کی پرائسنگ کے نیموں کو لے کر بھی سیمی ایک نئے طریقے کی ویوستہ لانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں سیمی چیرمن نے سنکیت دیا کہ وہ اس معاملے میں اسٹیکھولڈر سے چرچہ کریں گے سر اب آنے والے آئی پیوز پر کس طریقے کا اثر پڑتا دیکھ سکتا ہے ابھی سیمی نے پرتیبند نہیں لگایا کسی آئی پیو پر ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی آئی پیو پر پرتیبند لگایا لیکن نیامک نے اس بات کے سنکیت تو دہی دیئے کہ جو آنے والے آئی پیوز ہیں ان میں آپ کو سمل کر ستر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ڈسکلوزر نامز زیادہ بہتر کیے جانے چاہیے اور اس ببل کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تو نیویش کو کوئی بات سننی چاہیے اگر آپ آئی پیو میں اور خانستہ سیمی آئی پیوز میں نیویش کر رہے ہیں تو آپ دھیان رکھیں کہ ان میں ان کے ایویلویشن بہت ترک سنگت نہیں ہوتے ہیں کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ کا بجٹ آئے گا امریکہ کا بجٹ آ گیا ہے 7.3 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا راشپتی وائیڈن نے کورپیٹ انکم ٹیکس 21% سے بڑا کر 28% کر دیا ہے اور کیا کچھ تھا امریکہ کے بجٹ میں خاص امریکہ کا چناؤی بجٹ تھا امریکہ کے راشترپتی اس بار چناؤ میں جا رہا ہے امریکہ میں چار سال بات چناؤ ہوتے ہیں اور اس لیے یہ ایک طریقے کا چناؤی پول بجٹ ہے دنیا کے اندیشوں میں بھی آتے ہیں 7.3 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ ہے اس بجٹ کا ایک بڑا حصہ اگلے سال لاغو ہوگا ان کے اگلے کاریکال میں لاغو ہوگا انہوں نے اس میں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کی آرکھک نیتیوں کی بنیاد ہے کہ جو امریکہ میں جادہ کمانے والے لوگ ہیں انہیں جادہ ٹیکس پر کرنا چاہیے اور اس بات کا پرستاؤ بھی کیا گیا ہے کہ جو ہائی ارنر سے ان کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے گا اس کے علاوہ فسکل ڈیفسٹ کو کم کرنے کا لقش رکھا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک سال کے دوران دو بار شٹ ڈاؤن ہوا تھا امریکہ میں کیونکہ امریکہ میں کرج کی سیمہ تیہ کرتی ہے سنسد اور اسے پار کرنے پر سرکاروں کا کام کاجر رک جاتا ہے اور شٹ ڈاؤن کے قارن انہیں یہ بھی وعدہ کرنا پڑا کہ ہم امریکی سرکار کا جو گھاٹا ہے جو راج کوشی ہے گھاٹا ہے اسے کم کریں گے یہ قدم ریپبلکنز کے فیصلے کے بلکل خلاف ہے اور امریکہ کی آرثک نیتیوں میں دو دھروم ہیں ریپبلکنز کاپریٹس پر اور ہائی انکم لوگوں پر ٹیکس کم کرتے ہیں اور لیبرالز اسے بڑھاتے ہیں اور چناؤں کی طرف جاتے ہوئے بائیڈن نے یہ گھوشنا کی ہے کہ یہ ریٹ کی ان پر ٹیکس کی دنیں بڑھائی جائیں گی بلکل تو سات دشناللہ تین لاکھ کروڑ ڈالر کا یہ بجٹ امریکہ کا آیا ہے اگر آپ اسے روپے میں کنورٹ کریں تو دو سو آڑتالیس لاکھ کروڑ ڈالر کا قریب قریب یہ بجٹ بنتا ہے